بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آج کے بلوگ میں خوش آمدید دوستو صبح صبح میں اپنے سیٹ اپ بھارا چکا ہوں سب سے پہلے دوستو ان کے دانے پانی کا انجزام کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو اپنے جو مرگوں کے بطن ہیں پانی والے پرانا پانی نکال دیں گے اور نیا پانی ان کے اندر ڈال دیں گے تازہ سب کو یہ دیکھیں چوزے ماشاءاللہ دوستو آگے ہیں پانی پینے تو میں اس کو یہاں چھاؤں میں رکھ دیتا ہوں تاکہ سب یہاں سے پانی پینے ہیں یہ روٹی تھوڑی سی میں نے بھگو دی تھی ٹکڑے اس کے چھوٹے چھوٹے کر دیئے تھے اور آج میں ان کو یہ دوں گا انشاءاللہ اور یہ اس میں تو دوستو ہم دینے نہیں چکتے کیونکہ اس میں جو دانے کے لیے ہم نے بنایا اور یہ ہم اس کو ویسے ہی آج نیچے ڈال دیں گے اور جب دانا آئے گا تو ہم اس کو بھی دوستو استعمال میں لیں گے دوستو میں نے گھر والوں سے پوچھا ہے کہ آج مرکن نے انڈا دیا اگر دیا تو آپ نے تو نہیں اٹھا لیا تو انہوں نے کہا ہے دوستو کہ ہم نے اٹھا لیا ہے میں دوستو لیٹ ہو چکا ہوں تو انڈا جو ہے نیچے پہنچ چکا ہے اور آج ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ انڈے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جلدی سے دوستو یہ انڈے ایک دفعہ پوری کر لیں تو پھر اس کو کڑک پر بٹھا دیں گے ماشاءاللہ اور اس کے انڈے ہیچ کروا لیں گے انشاءاللہ یہ لیجے یہ لیجے ماشاءاللہ آپ کا آج کا کھانا اور ابھی آج ہمارے دوستو چوزے جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی یوگا کہ ہم نے یہاں بارڈ لگا دی ہے کبھی کبھی اس میں سے نکل بھی جاتے ہیں لیکن امید ہے کہ نہیں نکلیں گے اور یہ سکون سے دوستو یہاں رہ لیں گے تو اچھا ہے ان کے لیے نہیں تو پھر ان کو کیجز میں ہمیں بند کرنا پڑے گے کہ وہ مرگا دوستو وہاں سے آیا ہے اور یہاں بارڈ میں بھز چکا ہے ابھی میں اس کو نکالتا ہوں تاکہ یہ ادھر آئے پائے اور ہو سکتا ہے دوستو کہ آج ہم مارکٹ بھی جائیں اگر ہم مارکٹ کے تو پھر دوستو آپ کو ضرور پتائیں گے اور آپ کو لے کے چلیں گے میں کہتا ہوں یہاں تلہنسے کہ آج مارکٹ چلیں چلیں گے تو آج پھر نیو برڈز آئیں گے انشاءاللہ تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو صبح کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آج مارکٹ بھی جائیں ہم تو تلہا مان چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں مارکٹ جو ہم جائیں گے دیکھیں گے کوئن سا بڑھ اچھا لے گا جو اچھا لے گا ہم اس وقت جو آنا لے آئیں گے اگر میرینج میں بات کو تو ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ہم مارکٹ میں آ چکے ہیں یہاں پہ آگے دیکھیں ہمیں بہت سے پرندرجہ پساند آتا ہے بہت سے بہت سے بہت سے یہاں پہ آئیے دیکھیں ہمیں بہت سے چھوٹا سا نا ایک پپی ہے یہ دیکھو ہمیں بہت سے پیدا ہوا ہے پتہ ہی لگ رہا ہے سکرنا کی مطلب مطلب نروس تھا لگ رہا ساری مارکٹ میں اور یہاں پہ آرے دیکھیں کتنے موٹے موٹے نا کبول کریں تو مجھے تو یہاں لگتا ہے پتہ نہیں ہوتے بھی کیسے ہونے ہیں کہ یہ تکر ہے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سے بہت سے بہت سے بچارہ مارکٹ لیکن زندہ ہے سارے نا بہت سے بہت سے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں نظر ابھی ان کے دیکھتے ہیں کیا اسحابے تو بھائی سے پہتے ہیں کہ ہمیں کس نے کے مطلب یہ دیکھیں اس طرح یہ گلی فالت مچاری ہے آئیے ہمیں اپنے چیز کی طرف دیتے ہیں دوستو یہ دو مٹھو ہمیں نظر آئے ہیں میلتی میں لگ رہے ہیں اب ان کا بھائی سے پوچھتے ہیں یہ دو ڈکس ہیں ہمارے پاس ایک یہ چھوٹی والی ہیں یہ بھی میل کی میل اور بہت بڑی والی ہیں یہ کیمرے میں پوری نہیں آرہی یہ بھی میل اور کیمیل یہ دیکھیں یہ دوستو میری بھائی ملون ہوئی ہے اور ابھی ہمیں ہماری چیز نہیں مل رہی ہے موسیقا 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 موسیق دو آجا موسیقا دور کرنا ایک کہا ورمان چوزے cholesterol موسیقا لاغوبے لوز مریقا اس کو مرگوں نے مارا ہے کہ چوزوں نے مرگوں میں کیوں چھوڑا ہے یہاں سے بلیکن ویڈ چل دی آنکھ اس کی بچے کہہ رہے تھے کہ آنکھ بھی نہیں کھول رہا جس طرح ہم چھت پر آئے ہیں ہمیں پتہ چڑھا کہ ہمارے چوزوں کے پر حملہ ہوا ہے پتہ نہیں بلی کا حملہ ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہیں یا پھر ان کو بڑے مرگوں نے مارا ہے اس کا بھی فیلال کوئی پتہ نہیں لگ رہا ابھی ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور پھر آپ کو اڈک سکرہ دکھاتے ہیں شکر ہے آنکھ اس کے ضائع نہیں ہوئی اس کو یہاں بٹھا دیتے ہیں اور آنکھ کا کیا کریں آنکھ پہ زخم تو کوئی نہیں ہوا ہے آنکھ پہ زخم تو کوئی نہیں ہوا ہے ادھر بھی لگایا تھا نہیں ادھر اس کو نہا کرنے ابھی اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں میں امید ہے کہ یہ جلدی ریکوور کر جائے گا آپ ہی دو کہ یہ مارا جو کہ یہ جلدی ریکوور کر جائے گا اور یار میں اور تلحہ بہت زیادہ گزائی رہا ہے باوجود ہمارا ایک چوزہ تھوڑا سو زخمی ہو گیا لیکن آپ کو دکھاتے ہیں کہ تلحہ چلے آن بوکس کر علی بھی دوستو کافی ایکسائٹڈ لگ رہا ہے رام سے نکالی رام سے ڈرائی نا یہ دوستو ہماری ایک فیمیل ہے ماشاءاللہ دوستو کمنٹ سیکشن تلحہ سب سے پہلے ان کو پانی وگر اپلائیں اور ان کو دانا وگر اپلائیں اس کا نام اس پر اس کا نام بتا اس کا نام میں نے سنو وائد رکھ دیا یہ سب سے وائد رکھ دیا باقی اپنی آڈیاں سے بھی پوچھے تھے دوستو بتائیں کیا نام رکھیں یہ دوستو دوسری فیمیل ہے دوستو چھوٹھ دا چھوٹھ دا چھوٹھ خلالد روی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کرے گا ہم بھائی کو بولا ہے بھائی کہ اتنے گیار میں کر دے ہم نے سنو ویڈ اپنی لے کے یہاں بھی رکھ لیا ہے اور میں پتہ چلا ہے کہ یہ سنو ویڈ میل ہے اس کا آپ کو میل والا نام رکھیں گے تو یار ابھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ والا ایک پیر ہے نا یہ والا ڈکس کا پیر ہے یہ والا ہم نے لے لیا بھائی سے تو اس کی یار بھی ڈین چل رہی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر یہ والا ملے گا تو اس کو لے کے گھر جائیں گے پھر اس کے لیے جو آنا ایک نئی فیمل لے کے آئے میرے گا ہے جو پھر اس کی یار رکھوں کے لئے کی استعمال میں سے وہاں نے کہا ہے ڈین چونہ رکھوں ڈین چونہ رکھوں کر دیں ہم بھائی یہ آگے کہ کہ اس کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے بھائی کے رنڈے کے انڈے سے دیں کہ پھول پیر ہے ہمارے اس کا توضہ ہو گیا اب لے کے ایر تو چلتے ہیں گھر اور بغیر تو دیر کے چلتے ہیں آئیے گھر چلو گی